الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پروگرام میں کسی ایک قرآنی موضوع پر ہم کلام کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ جتنی آیات اور ان سے تعلق رکھنے والی جو جو احادیث ہمیں محسر ہوتی ہیں ان کا ہم انتخاب کر لیتے ہیں بلکہ ان میں سے کچھ کا انتخاب کر لیتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں اور کوشش حد تل امکان یہ ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ بات کو سیدھا سیدھا بیان کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس میں ہمارے لیے درس رکھا ہے عبرت رکھی ہے نصیحت رکھی ہے اسی طریقے سے کوئی قابل عمل بات کا تذکرہ ہے کچھ احکام کا ذکر ہے تو ان سب کو بھی بتفصیل آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے اس کے ساتھ عملی محاسبہ اپنی نیتوں کا محاسبہ پھر عمل اور نیت کی اصلاح اور پھر دوسروں کو کس طریقے سے ہم ترغیب دے سکتے ہیں اس کے طریقہ سب ہم ذکر کرتے ہیں تو گویا کہ یہ آپ کا اٹھارہ منٹ بیس منٹ تک پرگرام کا دیکھنا انشاءاللہ نہ صرف معلومات میں اضافے کا سبب بنتا ہے بلکہ ہمارے بہت سارے گناہوں کا کفارہ نیکیوں میں اضافے درجات کی بلندی اپنے عیوب و نقائص پر متعلق ہونے اور پھر ان کے تدارک کا موقع بھی فرام کرتا ہے تو آپ سے میری گزارش ہوگی کہ آپ بھی پابندی سے اس پوریم کو ملحظہ فرمائیں اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی ترغیب دیں آج جو ہم نے موضوع منتخب کیا ہے ویسے تو شرع احکام کا چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا کیا احکام بیان فرمائے ہیں تو مختلف احکام ہیں اور میں نے آپ کے پہلے وضاحت کر دی تھی کہ حکم سے مراد میری وہ نہیں ہے کہ جو ہم پر فرض یا واجب ہو صرف اسی کا ذکر ہو جو اللہ نے ہمیں تلقین فرمائی کیسا کرو اس کا ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی جو اپنے بندوں سے چاہتا ہے جو مطلوب ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا کسی آیت کو نازل کرنے سے مقصود ہے وہ ہم سمجھیں اور اس کے تقاضے کے مطابق اپنے عمل میں تبدیلی لائیں تو مہمان نوازی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور حدیثوں کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے اور بعض اوقات اگر کوئی مہمان میسر نہ ہوتا تو ایک ایک میل دور تک چلے جاتے تھے تلاش مہمان میں کہ شاید کوئی مل جائے تو میں اس کو لا کر اپنے ساتھ کھانا کھلاؤں تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے کہ انسان کھانا وغیرہ کھلائے اپنے مہمانوں کی تعظیم کرے اور ان کے تقریم کرے اور ان کے ذریعے پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے درجات کی بلندی کا سامان کرے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شاید فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی آپ کے معزز مہمان اصل میں فرشتے تھے جو انسانی روپ میں تشریف لائے تھے اور اصل مقصود تھا قوم لوت پر عذاب نازل کرنا اور وہ حضرت لوت علیہ السلام آپ کے ہمعاصر ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے انسانی شکل میں وہ فرشتے آئے اور پھر اس کے بعد ارادت تھا کہ قوم لوت کے پاس جائیں گے تو چونکہ وہ انسانی شکل میں تھے تو اولاً حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر متعلع نہ ہو سکے اور آپ نے سوچا شاید یہ کوئی انسان ہیں مسافر ہیں جو آئے ہیں اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ مسافرین کو بٹھاتے تھے گھر میں ان کو مہمان کی حیثیت سے کھلاتے تھے پھلاتے تھے ان کے آرام کا خیال کرتے تھے لہذا اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَإِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ اور جب وہ مہمان آپ کے گھر میں آئے فَقَالُوا سَلَامًا تونوں نے کہا سلام تو فَقَالُوا سَلَامًا اگر اس کو ظاہر پر رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ صرف سلام بھی اگر آپ کہیں گے تو یہ مکمل ایک دعا ہے جیسے ہم تو کہتے ہیں السلام علیکم تو جیتنا الفاظ بڑھائیں گے اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی سلام بھی کہتا ہے تو کافی ہے جیسے کہ قرآن کی سعیت سے ثابت ہے لہذا میسیجز وغیرہ کے اندر صرف سلام لکھتے ہیں جواب میں بھی سلام لکھ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ مکمل سلام اور اس کا جواب ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَقَالُوا سَلَامًا تو انہوں نے عرض کی سلام آپ پہ سلامتی نازل ہو قولا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں اشارت فرمایا کہ سلامن قومن منکرون ایسی قوم پر بھی سلامتی نازل ہو جو ہمارے لئے اجنبی ہے نووارد ہیں ہم جن کو پہچانتے نہیں ہیں منکرون اجنبی کے معنی میں بھی آتا ہے کہ ایسی قوم کے جو اجنبی ہو جس کو آپ پہلے پہچانتے نہ ہو فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ پھر آپ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئے فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ تو آپ ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے یعنی اپنے زوجہ کے پاس گئے ان سے کہا کہ ایک بچڑا زباہ کیا جائے بچڑا زباہ ہوا اس کو تیار کیا اور آپ مہمانوں کے لئے لے کر آئے فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ تو آپ نے وہ کھانا وغیرہ ان کے قریب کر دیا ان کے پاس رکھا قَوَلَا لَا تَعْقُلُونَ اور پھر ان سے پوچھا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں تو پھر انہوں نے آئیت مزید یہ ہے کہ انہوں نے پھر منع کیا کہ ہم کھاتے نہیں ہیں ہم فرشتے ہیں ظاہر کر دیا تھا تو یہاں اس سے ظاہر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے اور یہ ایک ایسا وصف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر قرآن عظیم میں اس کے بارے میں آپ کی طرف منصوب کر کے یہ کلام نازل فرمایا تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مہمان نوازی کی عادت بنائیں اور اس کے بارے میں چند احکام سیکھنے کی کوشش کریں دیکھیں بعض اوقات ایک تو ہوتے ہیں ملاقاتی ہوتے ہیں جس سے کوئی محلے والا ہے تھوڑے دیر کے لیے ہمارے پاس گھر میں آ کر بیٹھ گیا دوست آ کر بیٹھ گئے حقیقتا یہ مہمان نہیں ہوتے مہمان وہ ہوتا ہے جو ذرا دور سے آتا ہے ہمارے پاس اور پھر کچھ دیر ٹھیرتا ہے اس کے بعد جاتا ہے اس کو حقیقتا مہمان کہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی قریبی جیسے ہمارا کراچی ہے ایک دوسرے علاقے سے کچھ لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور چند گھنٹے گزارتے ہیں ہم عرف عام میں ان کو بھی مہمان کہتے ہیں جی گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں تو عرف کے اعتبار سے جو بھی ہمارے پاس ذرا دور سے آتا ہے اس کو ہم مہمان کہہ دیتے ہیں اب چاہے وہ اسٹے کرے نائٹ میں یا چند گھنٹے رکھ کر چلے جائے ہم اسے مہمان ہی کہتے ہیں تو ہمیں ہر مہمان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس میں کچھ شرعی احکام ہوتے ہیں جن کی تفصیل ہمیں اچھی طریقے سے جان لینی چاہیے تو مہمان کئی طرح کے ہو سکتے ہیں نمبر ایک ایک تو ہے کہ غیر مسلم ہمارے پاس آتا ہے کوئی کافر شخص ہے جان پیچان ہے دوستی ہے وہ آ گیا جی کہیں دور سے ہمارے پاس تو یاد رکھیں کہ بحیثیت انسان کے اگر کوئی آ جاتا ہے گھر میں کسی لحاظ سے آپ کا ان سے کوئی ریلیشن تھا تو ظاہری برتاؤ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے تو آپ اندر سے کنڈی لگا دیں اور اس کو دھتکار دیں یہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ہاں اس پر میں بارہا کلام کر چکا ہوں کہ دوستی کرنا بہت زیادہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جیسے ہم بعض فیملیز فیملی ٹرمز ہو جاتے ہیں بہت کلوز ہو جاتے ہیں کہ آ رہے جا رہے ہیں بہت وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزار رہے ہیں توفہ تحائف دے رہے ہیں راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں ان کو قابل اعتماد سمجھتے ہوئے اپنے بہت سے پرائیویٹ مسائل میں ان سے مشاورت کر رہے ہیں اس قسم کی کلوزنس جو ہے وہ شریعت غیر مسلم سے پسند نہیں کرتی ہے وجہ اس کی یہ ہے یہ نہیں کہ ہمارا مذہب غیر مسلم کو سے نفرت کرنے کا درست دیتا ہے اچھی طرح نکتہ سمجھ لیجئے گا یہ وجہ نہیں ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ ایک تو جب انسان کسی کے ساتھ بہت زیادہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور وہ قیامت تک کے مسلمانوں کو جانتا ہے کہ ان کی کیفیات کیا ہوں گی اور ان کی علمی سطح کیا ہوگی اب صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی بیسکس بھی نہیں جانتے اگر ایک غیر مسلم آ کر ہم سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن تو کراؤ تعرف کراؤ کہ آپ اللہ کو کون ہے آپ کا اللہ کس کو آپ اپنا رب مانتے ہیں اس کو تھوڑا سا تعرف پیش کراؤ تو شاید ہمارا مسلمان ذہن میں جملے مرتب کرنا شروع کرے گا کہ میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایسا تعارف کراؤں کے اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے اسی طرح اگر وہ پوچھ لیں اسلام کیا ہے تو ہم تو اپنے اسلام کو بھی صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتے کہ اسلام ہے کیا اور اس کے علاوہ پھر دیگر دنیاوی بنیادی باتیں اگر وہ ہم سے پوچھیں تو ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو نہیں آتے یہی وجہ ہے کہ کئی حضرات ہمیں فون کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک شخص آیا ہے مسلمان ہونے کے لئے اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے تو ہم کیا کریں اور بعض کہتے ہیں جیسے کسی نے کہا مسلمان ہونا چاہتے ہیں ہمیں نہیں پتا مسجد کے مولوی صاحب کے پاس سے لے جاؤ تو جب مسلمان کی یہ علمی حیثیت یہ علمی حالت ہو اور دین سے دوری کا عالم یہ ہو اور اس میں پھر طرح یہ کہ غیر مسلمین کے ساتھ اس حد تک اختلاط ہو جائے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہم دین سے دور ہیں ذہن میں تعلیمات موجود نہیں ہیں نفس و شیطان غالب ہیں تو ہمیں غیر مسلمین کی عبادات ان کے عقائد اچھے لگنے لگیں اور اگر خدا نہ خواستہ صحبت میں رہ کے ایسا ہوا تو انسان تباہ و برباد ہو جائے گا اب آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہماری اوپر ایسی کوئی کیفیت تاری نہیں ہوگی حضرت اگر ابھی نہیں ہے تو ہو سکتی ہے میں ایک آسان سی مثال سے سمجھا دیتا ہوں بعض اخواہ تو آپ باہر ہوتے ہیں آپ کسی کو گالی بکتے دیکھتے ہیں اگر آپ اچھے شریف آئیں تو آپ کو بڑا برا محسوس ہوتا ہے اور آپ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں لیکن بعض اوقات ویسی گالیاں ہمارے گھر کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں بلکہ عورتیں دے رہی ہوتی ہیں کوئی پروانی ہوتی باہر کوئی جھوڑ بول دے ہمیں بڑا برا محسوس ہو رہا ہوتا ہے لیکن گھر میں ہماری والدہ بیٹھ کے بعض اوقات جھوڑ بول رہی ہیں اور ہمیں برا محسوس نہیں ہوتا بیٹیوں کے بارے میں کوئی رشتہ لے کر آیا ہے بچی ہے تیس سال ہی کہتے ہوئے تو سولوے میں لگی ہے یہ اور ہنر بالکل بھی نہیں آتا سلیقہ کچھ بھی نہیں آتا اور شادی کریں گے کہیں گے کہ اس سے بہترین لڑکی پورے پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گی ہماری بچی بہترین سلیقہ مند ہے ہم نے بڑے اچھی تربیت کی جب سسرال پہنچتی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی تربیت عظیمہ ہے اسی طریقے سے جو دیندار لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی باہر شخص اگر شیف کروا رہا ہے تو سنت رسول کو ختم کروانے کی وجہ سے اسے دیکھ کر شاید ناغواری محسوس ہو لیکن وہی فعیل بعض اوقات گھر میں والد صاحب کر رہے ہوتے ہیں بڑا بھائی کر رہا ہوتا ہے چچا ماما تایا کر رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی برا محسوس نہیں ہوتا وجہ کیا ہے یہ اپنے ہیں یہ ہمارے قریبی ہیں تو اکثر ایسی ہوتا ہے اور یوں ہی اگر کوئی آوارہ گردیاں کر رہا ہے غلط قسم کے کام کر رہا ہے تو ہم اتنا برا محسوس کرتے ہیں لیکن قریبی دوست بعض اوقات اس سے کہیں زیادہ برے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں دل میں اتنا برا محسوس نہیں ہوتا کیوں دوست ہے یہ ہمارا اپنا ہے جب یہ ہماری کیفیات ہیں اور ہم اس کو جانتے بھی ہیں پھر یہ کونسی خوش فہمی ہے جو ہمیں مطلب ہتمین کر دیتی ہے کہ نہیں اگر ہم کسی کے ساتھ رہیں گے اس کا کوئی اثر ہم پر نہیں آئے گا ارے بھائی آ جائے گا جب آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو محبت پیدا ہوگی جب محبت پیدا ہوگی تو نہ عقیدے کی قباحت محسوس ہوگی نہ عمل میں برائی نظر آئے گی نہ کسی فعل میں برائی نظر آئے گی نہ کوئی قول ان کا غلط لگے گا اور آئی سے آئی سے انسان سب برداشت کرتا چلا جاتا ہے اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو اگر آپ نے دیکھ کر اچھا سمجھ لیا دل میں اس کو مستحسن جانا کوئی تعریفی جملہ کہہ دیا تو خود بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ یک گونا فاصلہ رکھنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ بالفرض اگر کوئی آپ کی والدہ کو جو اچھی ہیں شریف خاتون ہیں نیک خاتون ہیں اور وہ کہے کہ یہ جھوٹی ہیں اور سرعام کہے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کو برا محسوس ہوگا آپ پروح مانگیں گے وہ نہ دے اور بولے بس مان لو کہ میں کہہ رہا ہوں یہ جھوٹی ہیں تو آپ اس سے قطع تعلق کرنے پر مجبور ہوں گے ایسی کوئی آپ کے والد صاحب کو برا والا کہے آپ کے بھائیوں کو کہے آپ کے خاندان بھر کو کہے تو یہ پوسیول ہی نہیں ہے کہ انسان کہے چلے یار کہہ رہا تو کہنے دو میں تو میرا تو دوست ہے نا میں ان باتوں کو نظر انداز کر کے اس سے دوستی نبھاتا رہوں گا کبھی بھی نہیں کتنے ہم نے رشتہ داروں کو انہی باتوں کے وجہ سے چھوڑا ہے کتنے محلے والوں کو انہی باتوں کے وجہ سے پیٹا ہے کتنے دوستوں سے دوستیاں اسی وجہ سے منقطع کی ہیں کہ وہ ہمارے گھر والوں کو برا کہہ گئے تھے انہوں نے بھائی کو گالی دے دی تھی یا والد صاحب کو یہ والدہ کو گالی دے دی تھی اب یاد رکھیں کہ غیر مسلم کو شخص ہے وہ ہمارے رب کو جھوٹا کہتا ہے وہ ہمارے رسول کو جھوٹا کہتا ہے وہ قرآن کو جھوٹا کہہ رہا ہے اس طرح کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ میرے آخر رسول ہیں یہ قرآن میری کتاب ہے وہ کہتا ہے میں اس کو نہیں مانتا ہوں اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی نے غلط کہا اور غلط کہنا یا تو مطلب ماد اللہ کوئی دھوکہ دینے والا ہوتا ہے یا جھوٹا ہوتا ہے ایسی نبی کریم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہے یہ قرآن کی کتاب ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا ہوں تو اس نے رسول کو بھی جھوٹلا دیا ایسی جو قرآن کو قرآن کہتا ہے کہ یہ آخری رسول ہیں اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے وہ کہتا ہے میں اس کو مانتے ہی نہیں ہوں تو یہ بھی ایک بہت بڑی قباحت ہے کہ جب کوئی اللہ تعالی کو اس کے رسول کو اور قرآن عظیم کو اور رسول بھی وہ جب تمام نبیوں سے افضل اور عالی اور کتاب بھی وہ جس کو اللہ تعالی نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرما کر عزت سے نوازہ ہے اور قیامت تک کے لئے وہ کتاب قائم رہے گی آپ کو اس کو برا بھلا کہہ رہا ہو تو میں پھر ایک دفعہ اپنے الفاظ کو دھورا دیتا ہوں ہم کوئی نفرت کا درس نہیں دے رہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ غیر مسلم سے دل میں کوئی نفرت رکھیں لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ ان باتوں کو نظرانداز بھی نہ کریں یہ ہماری شریعت چاہتی ہے اور میں نے اس پر تفصیلی کلام پہلے بھی کیا ہے الہادی میں قرآن کی متعدد آیات ذکر کی ہیں جس میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم جس میں اللہ تعالی نے غیر مسلمین سے دوستی کو منع کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا اور دوستی کا مفہوم میں آپ کے بتا چکا ہوں بہت زیادہ گھلنا ملنا اٹھنا بیٹھنا رابطے رکھنا راز و نیاز بتانا اور دل میں بہت زیادہ ان کی محبت پانا کہ دیکھیں تو چہرہ کھل جائے نہ دیکھیں تو دل بے چینسا رہے اور دوبارہ دیکھنے کے لئے بے قرار رہے یہ ہے محبت قلبی محبت اور دوستی کی علامت ایسا اگر کوئی مطلب شخص آئے تو ویسی ہی مطلب شریعت اس سے زیادہ رابطے کو منع کرتی ہے تو اتنی زیادہ کلوزنس پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ آپ گھر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں خصوصا ہمارے جو باہر کے ملکوں میں رہنے والے خواتین و حضرات ہیں وہ جیسے اب محلے میں ہیں غیر مسلم ہیں ہائے ہیلو ہے آپ نے ہاتھ ملا لیا اور کوئی ایسا خاص موقع آیا تو تحائف کا تبادلہ ہو گیا کبھی کوئی خاص ایسا موقع آیا جیسے آپ نہیں کام کرتے ہیں فیکٹری ہے سکول ہے اس کی کینٹین میں ہیں آپ اور ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا اس کو ہماری شریعت منع نہیں کرتی ہے میں اس لئے بڑے محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہمارے اس بیان کا یہ مفہوم نہ لے کہ شاید غیر مسلم سے نفرت کا درست دیا جا رہا ہے نہیں بلکہ ہمارا وذب تو کہتا ہے انسانیت کے ناتے اگر غیر مسلم کو خون کی ضرورت ہے تو آپ اپنا خون بھی دے سکتے ہیں اگر اس کو پیسی کیا جاتے ہیں اس کو پیسہ بھی آپ دے سکتے ہیں اس کی جان خطرے میں اور آپ اس کو بچا سکتے ہیں تو ایک انسان ہونے کے ناتے بلکل آپ اس کی مدد کرنی چاہیے کہنے کا مطلب ہے بہت زیادہ گھلنا ملنا اور میل جول یہ ہمیشہ نقصان کا باعث ہوگا اچھی طرح یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول ان معاملات کی حکمت کو بہتر جانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور اس کے رسول نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا اس لئے بہت زیادہ کلوز نہ ہو پس ٹھیک ہے ایک ظاہری برطاو ہو تو ایسا مطلب یہ کہ مہمان نہ ہی ہو تو بہتر ہے لیکن اگر کوئی آ جاتا ہے تو تھوڑی بہت آپ نے توازو کی اور پھر رخصت کر دیا دوسرا مہمان جو مسلمان ہو لیکن وہ ہے فاسق و فاجر ہے ایسے بہت سے مہمان ہوتے ہیں کہ جن کا گھر میں آنا ہمارے لئے مسئبت بن جاتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ غلط آدات و اعتبار کے مالک ہوتے ہیں بعض مذہبی گھرانے ہوتے ہیں کوئی فہش پروگرام اس میں نہیں چلتا گھر میں کوئی خراب چیز نہیں دیکھے جاتی یہ آئیں گے تو ٹی وی کے اوپر ایسے چینل لگا لیں گے جس میں غلط باتیں آ رہی ہیں اب گھر کے بچوں کو روکا جا رہا تھا کہ آپ یہ چینل نہ دیکھیں لیکن وہ مہمان آیا تو بچے بھی ساتھ بیٹھ گیا وہ فہش چیز دیکھنا شروع ہو گئے اس سے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ایسے مہمان کا کیا کیا جائے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں نیکس پروگرام میں وَآخرُ دَعَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے